نورت کراچی اہل خانہ کی حکومت سندھ سے انصاف کی اپیل آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے عہدے کا چارٹ سنبھا لیا سٹریٹ کرائم اور کچھے کے ڈاکوں سے نمٹنا ترجیح کرا نئے آئی جی کے آتے ہی کراچی پولیس کی پھرتیاں سٹریٹ کرائم پر قابو پانے کی حکمت عملی تیار کرنے کا دعویٰ چھے پولیس مقابلوں میں گیارہ ملزمان کو گرفتار کر لیا نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دورہ فیصلہ بات دھاتی دور گلے پر پھرنے سے جام بھاک موجوان کی گھر عمل تحزید کا اظہار آصف کی شادی کرنی تھی والدارونے لگی مریم نواز نے دلاسہ دیا کہا پتنگ بازی تفریح نہیں خونی کھیل بن چکا دھاتی تار بنانے بیچنے خریدنے پر سخت کاروائی کریں گے نواز شریف نے کہا خوفناک ویڈیو دیکھی نہیں چاہتی سب مل کر اس جرم کو رکے نواز شریف اور مریم نواز سیویج لائن میں دم گھٹنے سے جام بھاک واسا ملازمین کے گھر بھی گئے اہل خانہ سے تازیت کا اظہار لواحکین کو امداد چکتی ہے ملازمین کی بیواؤں کو نوکری دینے کا اعلان فیصل آباد میں پتنگ کی دور پھرنے سے نوجوان کی ہلاکت پولیس نے مرکزی ملزم عابد کو گرفتار کر لیا قاتل دور خیبر پختون خاصے سپلائی ہو رہی ہے آئی جی پنجاب کہتے ہیں دور منگمانے بیچنے اور خریدنے والے ٹریس ہو چکے پنجاب کے مختلف شہروں میں اب بھی خونی کھیل جاری سمندری میں گرے پردھاتی دور پھرنے سے نوجوان اور میاں والی میں دو سال کا بچہ سخمی پولیس کا کریک ڈاؤن بھی جاری پانچ سو بارہ ملزمان کی رفتار کراچی میں بھی پتنگ بازی کا جنون لوگوں کے لیے خطرہ بن گیا ملیر سعود آباد اور کوکراپار میں پتنگ کی دور پھرنے سے دو افراد سخمی ہو گئے گیس کیمتوں میں متوقع اضافے پر وزیراعظم برہم اوگرہ اور گیس کمپنی کی کارکردگی کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیمتوں میں اضافے کا فورنزک آرڈٹ کر کے ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دو ہفتے میں پاور اور پیٹرولیم ڈیوین کو گردشی کرز کا حل تیار کرنے تین ماہ میں گیس انفرسٹرکچر اور گیس چوری سے متعلق ریپورٹ بھی طلب گیس پہنگی کرنے کی سوئی ناردن کمپنی کی درخواست پر اوگرہ میں سمات جو میں نے کہا ضروری نہیں جتنا اضافہ مانگا جائے اتنا دیا بھی چاہے سارف ان کا تحفظ کریں گے عوام کا پارہ ہائی کیمتوں میں مزید اضافہ ناقابل برداشت قرار دے دیا ٹیکس چوری نہیں چلے گی وزیراعظم کا ٹیکس نادہ ہندگان اور ٹیکس چوروں کے خلاف انگام اقدامات کا فیصلہ ٹریک کینٹ ٹری سسٹم کی راہ میں ہائل رکاوٹوں کی نشاندہی اور ذمہ داران کے تیین کلین کوئری کمیٹی بنانے کی حدائیت موشی ٹیم کو ٹیکس نیٹ وسی ریٹیلرز کی ریجسٹریشن جلد مکمل کرنے کا حکم سائفر کیس میں سزا کے خلاف پانی اور شاہ محمود کی اپیلوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سمات کیا اصل سائفر دفتر خارجہ میں موجود ہے جسٹس میاں گل حسن اور انجیب کا سوال سارا کیس ایک دستا ویس کے گرد گھوم رہا ہے جو ریکارڈ پر نہیں چیف جسٹس کے ریمارکس پانی پی ٹی کو چار اپریل کو حاضر کریں اسلام آباد کی سیشن عدالت کا سپریٹینڈنٹ اڈیالا جیل کو حکم پرڈکشن آرڈر جاری نباز شریف کو ہٹانے کا اٹل فیصلہ ہو چکا تھا جنرل باجوا کی ایکسٹینشن پر کوئی لیندیں نہیں کیا تھا خوضہ عصیف کی پروگرام ریڈ لائن بھی تلت میں گفتے گوبولے جنرل باجوا کی توسیح پر پشتابہ ہے پارٹی نے فیصلہ کیا تھا ذمہ داری بھی قبول کرتے ہیں فاربر بلوک میں جانے والوں کی سیاست ختم ہو جائے گی پنجاب پلیس سٹیٹ بن چکا تشدد کی طرف نہیں چاہیں گے ایسد قیسر کا نومئی واقعات پر جیوڈیشل کمیشن منانے کا مطالبہ بولے بانی پی ٹی ای نے ہمیشہ کہا ملک اور فوج ہماری ہے فوج کو کمزور نہیں تیرے کے ساتھ ٹوٹ پوٹ کا شکار فارورڈ بلوک کی خبریں آ رہی ہیں پارٹی کے اندرونی مسائل چھوڑیں اور ملک کی خدمت کے لیے آگے بڑھیں مساکت معیشت کے لیے مصبت کردار ادا کریں وزیر اطلاعات اتا تارڑ کا پی ٹی آئی کو مشورہ بولے اب سوشل میڈیا پر بھی منفی پروپیگنڈے ختم ہو جانے چاہیے اور ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کی تیاری پاکستان کرکٹ بورٹ کا فیزیکل فٹنس کیمپ کے لیے انتیس کھلائیوں کا اعلان کیمپ آٹھ اپرل تک کاکول میں جاری رہے گا محمد آمیر اور ریماند وسیم کے باپسی بابر آزم محمد رزوان چائنہ فریدی بیشامل عثمان خان عرفان خان نیازی اور مہران ممتاز کو بھی بلا لیا